بتائیے کہ اس کی خدمات حاصل کرنے کا مقصد چاہے ہیں؟ پہلی بات تو آپ کو واضح کر دوں میرا دس دن پہلے کا میں نے بقاعدہ اس پہ پریس کانفرنس کی تھی اور اس پہ میرا حامل میر کے ساتھ انٹریو ابھی اس دوران آپ درہا نکال لیجئے گا میں آپ کو میرے پاک فرسہ پہ بھی سیف ہے ابھی آپ کو میں بھیج دیتا ہوں آپ چیک کرا لیں اب پاکستان میں تین قسم کے فیصلے کرنے کی اتھارٹی ہے نمبر ون عمران خان کرے گا اگر جیل سے کوئی بھی انفرمیشن آتی ہے اس کا فیصلہ حتمی ہوگا نمبر ٹو فیصلہ کرے گی لیگل سے ریلیٹڈ کوئی بھی سبجیکٹ ہوگا لیگل کمیٹی وہ ہم کنسنسے سے فیصلہ کرتے ہیں اس کا تیسری ایک ہے وہ ہے کور کمیٹی تو یہ فیصلہ کس کا تھا؟ میں آپ کو اسی طرف آ رہا ہوں میں لیگل کمیٹی کا بھی ممبر ہوں میں کور کمیٹی کا بھی ممبر ہوں نہ یہ کور کمیٹی کا فیصلہ ہے نہ لیگل کمیٹی کا فیصلہ ہے نہ ہی یہ عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے نہ بائی شیمن کا فیصلہ ہے وہ دونوں جیل میں ہیں یہ اوورسیز پاکستانیز نے اگر اگر کی بات کر رہا ہوں اگر اپنے تئین پہلے ہم اس کو واضح کر چکے ہیں نہ ہم نے ان کو آتھورائز کیا ہے نہ ہم نے ان کو آفیشلی آران آفیشلی کہا ہے کہ آپ وہاں کوئی مقدمہ کریں اس لیے کہ وہاں ہم پاکستان کے مقدمے پاکستان میں لڑ رہے ہیں اور ہم ہوفل ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں یہاں انصاف ملے گا ہم سرخ رو ہوں گے دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یہ کیس جا ہی نہیں سکتا ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے وہ سٹیٹ ٹو سٹیٹ کا کیس ہوتا ہے وہ یہ انڈیویجول کا کیس ہو ہی نہیں سکتا ہے اور نہ ہی ہم کریں گے تیسری بات یہ ہے کہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں ہو رہی ہیں اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے اس کے لیے وہاں کی جو اوورسیز کے لوگ ہیں وہ اکھٹے بھی ہوتے ہیں وہ احتجاج بھی کرتے ہیں وہ گفتگو بھی کرتے ہیں تو چلیں آپ کہنے ہیں کہ تحنیل کے انصاف کے کسی فورم نے اس لیگل فرم کو ہائر نہیں کیا لیکن جس نے بھی کیا ہے وہ کس مقصد کے لیے ہائر کیا ہم میں نہیں پتا وہ تو ہیومن رائٹس وائلیشنز کے لیے آواز اٹھانی کی بات ہوگی اس کے لیے وکیل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہیومن رائٹس وائلیشنز کے لیے اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے آپ نے کوئی گفتگو کرنی ہے آپ نے آواز اٹھانی ہے آپ کسی کوٹ آف لاؤ پہ جائے نہیں رہے اس کے لیے وکیل کے ضرورت ہی نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کے اوورسیز پاکستانیز میں سے اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے اور آپ سمجھے گلطی کی ہے نہیں اگر کوئی رابطہ کیا ہے ہمارے نالج میں نہیں ہے ہم تو اس سے لا تعلقی پہلے سے کر چکے ہیں میں نے میرا انٹریو آج سے دس دن پہلے کا حامد میر کے شوہ میں درہا دیکھ لیں میری پریس کانفیس اٹھا لیں ہم نے پہلے بھی یہ ہمارے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ جی کیا آپ باہر کسی کو فنڈ ریزنگ کی اجازت دے چکے ہیں یا کوئی وہاں باہر وکیل انگیج کر لے ہیں ہم نے کھل کے اس کی مخالفت کی تھی کہ ہمارے پارٹ پہ نہ ہے نہ ہمارا ارادہ ہے نہ ہم کریں گے یہ صرف اور صرف پی ایم ایلین کے پاس کوئی اور چیز تو ہے نہیں یہ بدقسمتی سے ساگڈار جو فلاتون رستو لے کر آئے تھے اور شہباز شریف صاحب بوریا بستر لپیٹ کے ملک کو تباہی اور بہنگائی کی دلدل میں فسا کے وہ لندن جا کر یہ اشاہ کر رہے ہیں بھائی یہ ڈالر آج اوپر جائے گا تو ان کو تو فائدے ہیں ان کا بزنس وہاں ہیں ان کا پیسہ وہاں ہیں ان کا ڈالر وہاں ہیں ان کو کیا تکلیف ہے تکلیف تو مجھے آپ کو ہے اور پھر جو مہنگائی کا یہ عذاب اور بجلی کا عذاب ہمارے سر پر مسلط کر کے گئے ہیں یہ آئے تھے مہنگائی مقاو مارچ آپ مجھے بتا دیں آج کیا وہ دیکھ کر گئے ہیں اور یہ بجلی کے بیل یہ کہنا کہ یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے ویسے کیئر ٹیکر بھی کس کی اچھائیس ہے میری آپ کی چھائیس ہے یہ اسی شباز شیف کی اور اس کے جو نومینی ہیں راجہ ریاض جو اس کے ٹیکرٹ اڑڈر ہوں گے تحریک انصاف کے اپوزیشن لیڈر تحریک انصاف کا نام نہ لیں وہ نومینی آف بی ایم ایل ان نومینی آف بی ایم ایل ان وہ تمہارے تو لوٹے ہیں بگوڑے ہیں ان کی آشیرباد ان کی بھلی بھگت سے یہ ایکسینشن ہے نا لیکن یہ بل مجھے بتا دیں کب کے ہیں یہ تو پچھلے ہیں نئے والے تو اس نے چودہ تاریخ کی رات کو اٹھ لیا آج تو دو ہفتے بھی نہیں ہوئے اچھا یہ بھی کوئی کمال کے لوگ نہیں ہیں اور اس توجہ لے کر آئے ہیں ان کا کام ہی نہیں ہے یہ کر ہی نہیں سکتے ہیں ان کا کام ہے سوائے فری این فیر ایلیکشن کرائیں اور اپنے چلے جائیں تاکہ جو سٹرانگ انڈیپننٹ گورنمنٹ آئے گی وہ ان مسائل کا حل کرے گی مجھے بتائیں یہ بے یقینی کی قیفیت میں مزید تباہی آئے گی کی نہیں آئے گی اور اچھا اگلے بل جو آئیں گے وہ کیا وہ کون سٹین کرے گا اس وقت جو سیٹویشن میں پیدا کر دی ہے مجھے بتا دیں میرے گھر کا جو خالی پورشن ہے نا وہ صرف مہمانوں کے لئے ہوتا ہے جو پچھلے میں نے کوئی نہیں آیا خالی پورشن کا بل بیس ہزار روپے آیا ہے مجھے بتائیں یہ اگر ملک کی صورتحال ہے جو ہمارے ملازمین ہیں جن کے دو ہزار تین ہزار کے بل آتے تھے جن کا ایک پنکھا ایک بلب چلتا ہے ان کے پندرہ پندرہ بیس پیس ہزار ہیں جن کی ترخواہ پچیس ہزار ہے تیس ہزار ہے مجھے بتا دیں کہ اس حالت میں پرائیم سٹر کا خیال ہے کہ سیاسی جماعتیں اس کو اپنے سیاسی فائدے کے لیے لوگوں کو بھڑکانے کے لیے استعمال کر رہی ہیں کیونکہ انہوں نے الیکشن لڑنا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی الیکشن لڑنا ہوتا تو میں بھی یہ ہی کرتا پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں میں ایک ہی جماعت ہے جس کو آپ نے کرش کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے وہ ہے پی ٹی آئی ٹھیک ہے ان کی لیڈرشپ کو جیلو میں ڈالا ہوا ہے سیکنڈ لیڈرشپ کو تشدد کے دریئے ان کو آپ پریس کانفر سے قرار رہے ہو تھرڈ لیڈرشپ جو ہے کارکون ہے ان کو آپ نے اٹھایا ہوا ہے یہ اب اس ایک پرسن میں شامل کیا ہوا ہے اور آج وہ والے یہ کہہ رہے ہیں ہم بھی احتجاج میں شریک ہوں گئے پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں پی پلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور جی ایو آئی وہ کہتے ہیں نا قاتل جو ہے وہ مقتول کے جنازے میں شریک ہو گیا یہ والی حالت ہے وہ کہتے ہیں کی میرے قتل کے بعد اس نے جفاہ سے توبہ ہائے زود پشے ماہ کا پشے ماہ ہونا انہوں نے اچھا پھر میں سن رہا تھا اب اٹھارہ میں ہم یہ چھوڑ کر گئے تھے بھائی اٹھارہ کو چھوڑو اٹھارہ میں آپ نے اپنے پانچ سال مکمل کیے تھے آخری سال آپ کا شاید حقان اباسی نے نہیں لیا تھا اچھا پھر اس کے بعد پانچ سال پورے کیے اس کے بعد الیکشن ہوئے الیکشن کے بعد خان صاحب آئے دو سال کرونا میں گزارے پیکٹیکلی کام کرنے کا موقع ملہ ڈیڑھ سال کا سکس پوائنٹ ون پرسنٹ جی ٹی پی تھی ان کے آداد و شمار بتا رہے ہیں آج مائنس پہ آپ چلے گئے ہیں کون ذمہ دار ہے آپ آئے تھے مہنگائی مقاو مارچ لے کر کے ایک سو ستر ایک سو اٹھتر پہ ڈالر تھا آج ساڑھے تین سو بنی مل رہا جس چیز کو بنیاد بنا کر انہیں آگے الیکشن میں جانا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا ہے کمال کی بات ہے ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے سری لنکا میں آپ کا ڈالر کا ریٹ سری لنکا سے بڑھ گیا ہے یہ کیا ڈیفالٹ سے بچایا ہے پہلا ایک بات ڈیفالٹ کے قریب کون لے آیا چوبیس بلین ڈالر سے آپ تھری بلین ڈالر پہ لے آیا ایک انصاف نے آئی ایم ایف کا معاہدہ توڑا تھا معاہدہ اگر اس نے توڑا تھا تو اس کا جواب سے بھی یہ بتا دیں مفتا اسماعیل تو پیسے لے آیا تھا وہ جو ایساگڈار افلاتون اترا تھا اس نے کہا میں دیکھ رہوں گا آئی ایم ایف کو دو سو بیسے ایک سو سی پہ واپس لے کر جاؤں گا اچھا چلی اس نے اس ملکہ شرک کیا اور جا کر کے لندن میں بیٹھ گئے چونکہ ان کو لندن میں بھاگ کے وہاں جانے کا مقصد یہی ہے اچھا پھر شاہباز شریف سے جب سوال کیا کہ جی مہنگائی بہت ہے کہتا ہے میں لندن میں ہوں یہ پاکستان کی بات ہے اس لئے اس کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے ہم سلام پیش کرتے ہیں آپ بجلی خریدیں یا نہ خریدیں آپ کو بل دینے ہیں نہیں لیکن صرف وہ سیچویشن سمجھنا وہ کہتے ہیں جب ہم نے ملا بجلی تھی نہیں مہر پاس تو ہم نے پھر کوئی آب ہی نہیں رہا تھا جو تباہی مچانی تھی ملک کے ساتھ تو ہم نے سب بجلی پوری کر کے لیے کیا آپ کو ایگریمنٹ کرتے ہوئے پیمنٹ آپ نے بجلی خریدنی ہے روپے کی وجہ آپ نے ڈالر میں پیمنٹ کرنی ہے اور ڈالر کے پیمنٹ ہر دفعہ جو چینج ہوئے گا اس کے مطابق آپ نے پیمنٹ کرنی ہے بجلی خریدیں یا نہ خریدیں آپ نے بل پیسے ہر حال میں ان کو مکمل کرنا ہے یہ کہاں کا انصاف ہے یہ کیسے ایگریمنٹ تھا سلام ہے عمران خان کو بجلی تھی نہیں کارخانے بند ہو رہے تھے سن لینا کارخانے آج نہیں بند عمران خان کے زمانے میں یہ ایک کریڈٹ جاتا ہے ان کی کیبنٹ کو انہوں نے کیپ کر دیا ون فورٹی ایٹ روپیز پر ڈالر کے حساب سے آپ پیمنٹ ہوگی اگر ان کا معاہدہ ایگزسٹ کرتا تو آج جس کا تیس ہزار بل ہے اس کا نوے ہزار بل ہوتا یہ تو انہوں نے یہ جو تباہی اس ملک کی جڑوں کو کھکلا کر کے تباہ کر کے گئے ہیں اور یہ جو سولہ مہینے کی کارکردگی افلاتون یہ لائے تھے ان کا ایک ہی سلوگن تھا مہنگائی مقاو مارچ ٹھیک ہے